جی پیارے بہن بھائیو دوستو ساتھیو ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو چھنا ہے تاکہ آپ اس کی خدمت کرو اور جو اس کا یقین کرتے ہیں اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں خدا ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور ایک وعدہ نہیں بلکہ بہت سے وعدے ہم دیکھیں گے یشوا کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور پانچویں آیسے نکھا ہے زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باب دازہ سے کھائی تو فقط مضبوط اور نہائے دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مرنا اور نہ بائیں تا کہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ دن رات دن اور رات اسی کا دھیان ہو تا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا عزیزوں یہ خدا کا اقلام میرے اور آپ کے لئے ہے اس میں درج وعدیں سچے ہیں کیونکہ خدا سچا ہے وہ اپنے وعدوں پر قائم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں کلیسیہی ذمہ داریاں خاندانی ذمہ داریاں کسی ادارے کی ذمہ داریاں کوئی بھی خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تو خدا چاہتا ہے کہ آپ وفادار رہیں تاکہ وہ آپ کو برکت پر برکت دیتا رہے تو آپ نے سوچنا ہے میں اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کر رہا ہوں خدا اند آپ سب کو برکت دے اور اس خدمت میں وفادار رہنے کی توفیق دے Thank you very much